یوٹیوب پر کیا آپ کا اسلامیک چینل ہے اور اس پر اپلوڈ کرنے کے لیے کیا آپ کو کوپی رائٹ فری یا نو کوپی رائٹ قرآن پاک آرڈیو میں چاہیے اگر ہاں تو آپ نے صحیح ویڈیو کلک کیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوپی رائٹ فری قرآن پاک آرڈیو میں ایک دو سورہ نہیں بلکہ پوری ایک سا چودہ سورتیں کہاں سے ڈاؤنلوڈ کریں گے اور جب چاہیں جس وقت چاہیں جس طریقے سے چاہیں اپنے یوٹیوب چینل پر قرآن پاک کے ان صورتوں کو اپلوڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور آپ کے چینل پر کوئی کوپی رائٹ کلیم یا اشٹرائک نہیں آئے گا دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کے مطلب کا ہے تو ابھی ہی ویڈیو کو لائک کر دیجئے کیونکہ بعد میں آپ لائک کرنا بھول جاتے ہیں اور آپ کے ایک لائک سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہم بہتر طریقے سے آپ کے لئے اور بھی بہتر سے بہتر ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس لئے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور کوئی بات پوچھ نہیں ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اب آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے موائل کے ہوں میں اس کے لئے پر گوگل کے سرچ بار پر ٹش کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ریفر ٹیک اس طرح جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح لکھنے کے بعد آپ کو سرچ کر دینا ہے آپ یہاں آ جائیں گے اور یہاں سب سے اوپر ریفر ٹیک لکھا ہوا ہوگا آپ کو اس پر ٹش کرنا ہے آپ آ جائیں گے یہاں پر اور یہاں آنے کے بعد سب سے اوپر دیکھیں کاپی رائٹ فری قرآن ہے ہو سکتا ہے جب آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو یہ سب سے اوپر نہ ہو کر کے بیچ میں ہو تو جہاں کئی بھی ہو آپ کو کاپی رائٹ فری قرآن آڈیو اور یہ وال پیپر دیکھ لیجئے گا اب آپ کو اسی پر ٹش کرنا ہے ٹش کرنے کے بعد آپ آ جائیں گے یہاں پر اسے آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھنا ہو تو کوئی بات نہیں آپ کو نیچے آنا ہے اور یہاں پر دیکھ لیجئے ڈاؤنلوڈ لنک ہے آپ کو اسی پر ٹش کرنا ہے جیسے ہی ٹش کریں گے آپ ایک دوسری جگہ پر پہنچ جائیں گے یہاں پر اور یہاں پر آپ دیکھ لیں سورہ فاتحہ سے لے کر کے آپ دیکھ لیں یہاں نمبر بھی لکھا ہوا ہے آپ کو نیچے آنا ہے اور نیچے آپ دیکھیں گے ایک سر چودہ ہے دیکھیں سورہ ناس اسے آپ کو کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ کو اسے اس طرف کرنا ہے جیسے یہ دیکھیں اس طرف اور دیکھ لیں یہاں پر ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا ہے اب اس میں سے جو بھی سورہ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہو اس پر آپ کو ٹش کرنا ہے جیسے سرہ فاتحہ مجھے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو میں سرہ فاتحہ پر ٹش کرتا ہوں ڈاؤنلوڈ پر ڈاؤنلوڈ پر ٹش کرنے کے بعد ابھی دیکھیں یہاں آ جائے گا اب اسے آپ سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں اور نہیں سننا ہو تو بند کر دیجئے اور یہ 3 ڈاٹ ہے آپ کو اس پر ٹش کرنا ہے تو میں اس پر ٹش کر دیتا ہوں اور یہاں دیکھ لیں ڈاؤنلوڈ لکھا ہوا آ جائے گا اس پر آپ ٹش کریں گے اور یہ سورہ آڈیو میں آپ کے موائل گیلری میں پہنچ جائے گی اور اس طرح آپ جس طرح چاہیں آڈیو کو اپنے ویڈیو میں یوز کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتے ہیں تو اس طرح ایک سورہ فاتحہ نہیں بلکہ پوری ایک سو چودہ صورتیں ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کریں گے تو کہیں کوپی رائٹ تو نہیں آئے گا تو اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا نیچے آنا ہے جیسے میں نے پتا کیا ہے تو دیکھئے اس نے جو ہے اس ویب سائٹ کے آنر سے پوچھا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں تو اس نے بتایا ہے کہ بلکل ضرور آپ یوز کیجئے اللہ کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کے لیے آپ کو پرمیشن یعنی اجازت لینے کی ضرورت نہیں آپ بے فکر ہو کر کے اپنے یوٹیوب چینل پر اس آڈیو کو یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح کوپی رائٹ فیڈی کا کوئی جھمیلہ نہیں ہے آپ آرام سے اس آڈیو کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ویڈیو میں ایڈ کر کے اپنے حساب سے جیسے چاہیں اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیجئے تو مجھے امید ہے آج کا یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فور رہا ہوگا اب تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور اسی طرح کے اسلامی انفرمیٹی ویڈیو یا اور بھی دوسرے ویڈیو سے ہمیشہ آپ ڈیٹ ہے لینے کے لیے ہمارے چینل ریفا ٹیک یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور جب بھی سبسکرائب کر لیجئے تو ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس پر کلک کر کے آل کے نوٹیفکیشن کو ضرور آن کر دیجئے گا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ہم اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے گا اور آپ سب سے پہلے ویڈیو دیکھ سکیں گے اور زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا پائیں گے